میں تو موجود نہیں تھا اس سے قبل مجھ سے قبل میرے چچا رئیس اللہ تریا حضور سید عائس مصطفی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے انہوں نے غالباً میں تو موجود نہیں تھا لیکن مفتی صاحب کے زبانی کو جملے سنے تھے کہ انہوں نے عقیدے کے تعلق سے اُس بات کر لیا تھی ہے نا کہ مسلکِ عالی حضرت ہے نا انہوں نے عقیدے کے تعلق سے بات کہی تھی آج ہمارے کے ہاں سلح کلیت بڑی پنپتی جا رہی ہے سلح کلیت بہت بڑھتی جا رہی ہے یہ سلح کلیت خالی پین شرٹ میں نہیں بلکہ اب داڑھی ٹوپی اور چکے میں بھی نظر آ رہی ہے میں تم سے کہوں گا کہ ہاں اپنے عالماء کی تازین کرو لیکن اُسی عالم کی تازین کرنا جو مسلکِ عالی حضرت والا جتا جو شریع والا جانتے ہو میرے تعلق سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر شرطت بہتا گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں میری ایک تمنہ ہوئے ایک خوہش ہے کہ جب میں پروزن میچر کھڑا کیا جاؤ تو رسول اللہ کے دشمنہ کا دشمن بند کر کھڑا کیا جاؤ میری ایک خوہش ہے میری ایک تمنہ ہے کہ بروزن میچر جب میں اٹھایا جاؤ تو کہا جائے یہ رسول اللہ کے دشمنوں کا دشمن اٹھا ہے میں حشر کے بیدان میں رسول اللہ کے دشمنوں کا دشمن بن کے اٹھنا چاہتا ہوں اب تم کیا بن کے اٹھنا چاہتے ہیں یہ تمہیں بھیزنا کرنا ہے تمہیں کیا بن کے اٹھنا ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بن کے اٹھنا ہے یا جب اٹھو تو کہا جائے یہ رسول اللہ کے دشمنوں کا دشمن اٹھنا ہے میری تو یہی خوہش ہے میری یہی تمنہ ہے یہی عارضوں ہیں کہ میرے اے پروردگارِ عالم پر اوزہ پہشا مجھے رسول کائنوات کے دشمنوں کا دشمن بنا کے اٹھو میں وہ دوڑی جبے والا نئی بننا چاہتا کہ ہاں وہاں بھی تیرے گھر پر مرغہ کھاؤں گا سلح کلی تیتوسرے دوستی کروں گا کیونکہ میرے عالی حضرت دور جانتے ہو میں اس دادا کا پوتا ہوں کہ جب وہاں بھیت پہ فتوہ دیا گیا حضرت مقدوں میں خیر اپدادی نے وہاں بھیت پر رسالہ لکھا تو اس کے حاشیہ میرے دادو سیدہ اللہ منگرامی نے لگا میں اس دادا کا پوتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ برعظم میشہ میں رسول کائنات کے دشمنوں کا دشمن بن کے اٹھو تم کیا بن کے اٹھنا چاہتے ہیں کیا بن کے اٹھنا چاہتے ہیں سلیکل لی سلیکل لی کیا بن کے اٹھنا چاہتے ہیں ہاں ہاں رسول اللہ کے دشمنوں کا دشمن وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح ہمارے عالی حضرت نے ترشاعت فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے دشمنوں سے کیا مروت کیجئے ہمیں کسی سے مروت نہیں کرنا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم میرے اندر اور شدت فیدہ فرما کیونکہ میں رسول کائنات کے دشمنوں کا دشمن بن جوٹنا چاہتا ہوں ہے نا تم بھی یہی عرضو رکھو کہ پروردہ محشر ہم بھی اٹھیں تو رسول کائنات کی محبت میں اٹھیں رسول کائنات کے دشمنوں کے دشمنوں کے سب کھڑ 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 میں تو چاہوں گا کہ ہر سنی کو یہی عرضو یہی تمنہ رکھنا چاہیے اور ہمارا مسلک تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے ہم اپنے مسلک میں سرہ برابر ادھر ادھر نہ ہوں آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت وہ مسلک اعلیٰ حضرت بھی نہیں کہتے اعلیٰ حضرت بھی نہیں کہتے بس اتنا کہہ کے نکل جاتے امام اہل سنت آج لوگ اعلیٰ حضرت بھی کہنے سے کتراتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم پنا جگہ جاتے ہیں ہم پنا جگہ جاتے ہیں لیکن یہ کہنے سے کتراتے ہیں کہ ہاں برے لی جاتے ہیں یہ کہنے سے کتراتے ہیں کہ ہاں ہم برے لی جاتے ہیں ہے نا ہم تو کھلے عام کہتے ہیں ہاں ہم بریلی والے ہیں ہم مسلکِ عالی حضرت والے ہیں اور ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو ہم کو بریلی کے امام امام حمد رضا خان نے دیا آج لوگ تمام طریقے کی باتیں کرنے آج کل کل رابزیت بھی بڑی 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 نہ ہو نہیں لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ہاں رابزیت عام ہو رہی لیکن اگر جائزہ لیا جائے تو رابزیت جاہلوں میں عام ہو رہی ہے اور نازبیت پڑھے لکھوں میں عام ہو رہی ہے نازبیت پڑھے لکھوں میں عام ہو رہی ہے رکسر لوگ تو عام طریقے کے باتیں کیا کرتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ جو ہمارے رضا نے کہا کہ صدیق کا پہلا نمبر فاروق کا دوسرا نمبر عثمان کا تیسرا نمبر علی کا چودہ نمبر اور آج کل حضرت امیر مابیہ کی گستاقی بھی بڑی عام ہو گئی لوگوں کے درد تو ہم یہی کہیں گے کہ نئے ہر صحابہ سے ہم محبت کریں گے حضرت امیر مابیہ کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے اور نعرہ لگاتے رہے ہیں ہمارا مسلک مسلک اولا اس پر ہم مضبوطی سے قائم رہے ہیں اس پر اللہ ربی من کل الزنب وعتقی لئے وما علینا للبلاغ موسیقی